اور حکومت نے نئے مالی سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت کیش ٹرانسفر کے علاوہ تعلیمی وظیفے راشن اور سہت کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ناظرین کو یوٹیوب چینل سچ پوریو پر خوش آمدید کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کی سال دوہزار پچیس میں دو بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں لہٰذا جو خاندان بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت پیسے لے رہے ہیں یا پیسے لینے کے خیش مند ہیں یعنی کہ وہ بے نظیر پرگرام میں اہل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بہت اچھی معلومات شیئر کی جا رہی ہیں اور جو لوگ بے نظیر کفالت پرگرام کی ریجسٹریشن کروانے کے بعد نہ اہل ہو چکے ہیں یا جانج پرطال میں ہیں تو مکمل تفصیلات کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل سچ پور یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑے بیل کیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ امدادی پروگرام کے حوالے سے اتھنٹیک معلومات آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ ریجسٹریشن تو کروا چکے ہیں لیکن وہ لوگ یا تو نہ اہل ہو چکے ہیں یا جانچ پرتال میں ہیں ان لوگوں کے ساتھ اہم ترین معلومات شیئر کریں گے اس کے بعد سال دوہزار پچیس کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دو سب سے بڑی تبدیلیوں کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو سب سے پہلے وہ افراد جو لوگ بے نظیر کفالت پروگرام سے نہ اہل ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لئے اہم ترین معلومات یہ ہے کہ انہوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پچھلا ایک سروے کروایا ہے جس کی بنا پر ان کو نہ اہل کیا گیا ہے اس کے بعد پورے دو سال کا دورانیا گزرے گا تو ان کو دوبارہ بے نظیر کفالت پروگرام کا سروے کروانے کا موقع دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے دوہزار چوبیس کے پہلے مہینے کو اپنا سروے کروایا تھا اور آپ نہ اہل ہو چکے تھے تو اب آپ لوگوں کو دوہزار چوبیس کے پہلے مہینے میں دوبارہ اسی طریق سے دوبارہ سروے کروانے کا موقع دیا جائے گا لہٰذا نہ اہل افراد اس طرح کی تاریخ کو ذہن میں رکھ کر اپنا سروے کرواتے رہیں انشاءاللہ کسی نہ کسی بار ان کو اہل کر دیا جائے گا تو جی ہاں اب آپ کو جانچ پرتال والے افراد کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ کافی سارے لوگ ہیں جو ڈینا میک سروے کروانے کے بعد جانچ پرتال میں چلے گئے تھے کچھ لوگوں کو دو مہینے جانچ پرتال کا عرصہ گزر چکا ہے تو کچھ لوگوں کو پورا ایک سال جانچ پرتال میں گزر چکا ہے تو ان لوگوں کے لئے ایک اہم خبر آ چکی ہے کہ تقریباً آٹھ لاکھ خاندان تھے جن کی جانچ پرتال جاری تھی تو ان میں سے تقریباً چار لاکھ خاندانوں کو سال دوہزار چوبیس کی اس تیسری قسط میں شامل کر لیا گیا ہے اور باقی مادہ چار لاکھ خاندان جو ہیں ان کو سال دوہزار پچیس کی پہلی قسط میں شامل کر لیا جائے گا اور جی ہاں اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے دوہزار پچیس کی سب سے بڑی اور دو مصبت تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں تو پہلی تبدیلی یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادائیگی کا نظام مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اب لوگوں کو دوہزار پچیس میں پیسے لینے کے لیے ادائیگی مراکز پر یا ایٹی ایم پر نہیں جانا پڑے گا بلکہ ان کے پرسنل بینک اکاؤنٹس میں جس طرح ایزی پیسہ اور جیز کیش کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس طرح کے پرسنل اکاؤنٹس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے پیسے ٹرانسفر کیے جائیں گے اور یہ اکاؤنٹ صرف انہی خواتین کے نام پر ہی چلیں گے یعنی کہ جو خواتین بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں انہی کے شناختی کارز پر یہ بینک اکاؤنٹس بنائے جائیں گے اور یہ بینک اکاؤنٹس بنوانے کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے خواتین کو بقیدہ طور پر 81 71 سے میسیج سروس کے ذریعے ہدایات فراہم کی جائیں گی کہ آپ فلان نمبر پر اپنا فلان بینک کا اکاؤنٹ کھلوائیں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آٹومیٹیکلی جو بھی قسط آپ لوگوں کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے جاری کی جائے گی تو وہ آپ کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی اور اب آپ کو دوسری بڑی خوشخبری اور بڑی تبدیلی سے اگاہ کرتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اب قسطوں میں بھی اضافہ کرنے جا رہا ہے جس طرح اب آپ کو بینظیر کفالت پروگرام کے تحت دس ہزار پانچ سو روپے تین ماہ بعد مل رہے ہیں تو دو ہزار پچیس میں یہ آپ کو تیرہ ہزار روپے کی قسط ملے گی اور بینظیر کفالت پروگرام کی قسط میں اضافہ کے ساتھ ساتھ بچوں کے تعلیمی وظائف کی سامائی بنیادوں پر جو قسطیں جاری کی جاتی ہیں ان میں بھی اضافہ متوقع ہے باقی جو بینظیر کفالت پروگرام کی قسط میں اضافہ ہے یہ کنفرم ہو چکا ہے یعنی کہ اب آپ کو دو ہزار پچیس میں تیرہ ہزار روپے کی قسط ملہ کرے گی اس کا بقیدہ طور پر اعلان بھی ہو چکا ہے باقی جو لوگ گھر بیٹھے اپنے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آنے والے پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں وہ افراد اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے یس لکھیں انشاءاللہ ان لوگوں کو پیسے چیک کرنے کا مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا مزید معلومات ہم آپ کے ساتھ اپنے اسی چینل کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل سچ پوریو کے ساتھ جڑے رہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلومات نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ